السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے رکشہ بندن پر راکھی بیشنا کیسا ہے راکھی کا کاروبار کرنا کیسا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی راکھی وغیرہ کا سامان بیشنے کے لیے لا چکا ہے اور اب وہ واپس بھی نہیں ہوگا تو یہ شخص کیا کرے اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم دیوبند کے دو مختصر مختصر فتوے پیش کروں گا آپ حضرات ان دونوں فتووں کو سمات فرمائیں تب ہی پوری بات سمجھ میں آئے گی اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنے اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرنے تو چلیے دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا فتوہ کیا ہے سوال کیا راکھی کا کاروبار صحیح ہے اور اسی طرح کس قسم کا مال اسلام میں جائز یا ناجائز ہے جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم راکھی یہ ہندووں کی مذہبی چیز ہے مسلمانوں کو اس کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے اسی طرح جو چیزیں غیر قوموں کا شعار ہیں ان کی بھی تجارت سے بچنا چاہیے جو چیزیں شریعت کی نظر میں مال ہیں اور ان کی خرید و فروخت میں کسی معصیت کا ارتکاب یا گناہ پر اعانت لازم نہیں آتی ان کی تجارت درست ہے واللہ تعالیٰ علم دارالعفتہ دارالعلوم دیوبند اسی طریقے سے اسی سلسلے کا ایک اور فتوہ سمات فرمالیں سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین مسئلہ دین کے بارے میں کہ ایک مسلمان شخص ہندو کے تہوار رکشابندن میں راکھی بیچتا ہے تو کیا اس کی فروخت جائز ہے اور اس کی کمائی جائز ہے اور اگر ناجائز ہے اور اسے پتا نہیں تھا کی بیچنا کیسا ہے اور وہ سامان لا چکا ہے اور اب واپس بھی نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں کیا کرے براہ کرم جواب مدلل تحریر فرمائیں جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم راکھی میں جو چیز لگائی جاتی ہے چونکہ وہ فی نفس ہی نجس اور حرام نہیں ہوتی اس لئے اس کی بے اور آمدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا تاہم بہتر یہی ہے کہ مسلمان ایسی چیزوں کے فروخت کرنے سے اجتناب کریں واللہ تعالی عالم دارالافتہ دارالعب دیوبند تو ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی آپ حضرات اس ویڈیو کے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ